ام ایمن کنیز تھی جناب عبداللہ کے جناب عبداللہ کی وراثت میں حضور کے پاس آئی تھی اور اسی لئے بی بی فاطمہ فتق کی گواہی میں اسے لے کر گئی تھی کہ تم کہتے ہو نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں تو ام ایمن رسول کی وراثت میں کیسے آگئی جناب فضا کو گواہ نہیں بنایا زہرہ نے حالانکہ وہ بھی موجود تھی ام سلمہ کو گواہ نہیں بنایا حالانکہ وہ بھی موجود تھی گواہ بنایا جناب ام ایمن کو خوشی کے موقع پر خوشی والا بندہ بھی ہش پڑتا کوڑا بندہ بھی ہوئے نہ جی وہ خوشی کے موقع پر اگر خوشی کرنے لگے تو بندہ اسے کہتے ہیں چل چھاڑے خوشی تھا موقع اور کوڑا نہیں رحمت اللہ العالمین ہے جس سے ساری دنیا میٹھا محمد مانتی ہے اور آمد تھی حسین کی خوشی کا موقع تھا اور شریف لوگ باپ کے نوکروں پر غصہ نہیں کرتے ام ایمن حضور کے باپ کی نوکرانی تھی اور آئی تھی وراثت میں پیغمبر کے پاس اب تین باتیں کٹھی ہوگئے خوشی کا موقع تھا رحمت اللہ العالمین تھا باپ کی کنیز تھی پیغمبر نے کہا لاؤ حسین کو مجھے دو انہوں نے صرف اطلاع کہا ابھی نہلایا نہیں خوشی کے موقع پر باپ کی کنیز پر پیغمبر رحمت کو جلال آگیا اور جھنک کے کہا ام ایمن جسے خدا پاک کر کے بھیجے اسے تُو کیا پاک کریں ہاتھوں میں اٹھایا زبانِ رسالت افقِ نبوت سے طلوع ہوئی دہنِ امامت میں غروب ہو گئے اور حسین پیغمبر کی زبان کو باپ کا مال سمجھ کے چوسرے لگا حسین کا نام کسے نے رکھا پیغمبر نے پوچھا زہرہ سے اے میری بیٹی تُو نے کیا نام رکھا شہدادی نے فرمایا میرا حاکم علی ہے میں علی سے پہلے کیسے رکھ سکتی ہوں حضور نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا آقا میں تو آپ کا غادم ہوں خون ہو کر علی نے برابری نہیں کی ایک دادا ہے دونوں کو پرابری نہیں کی تو کسی کمی کی کیا ہوں کہتے ہیں وہ کہیں نبی میرے جیسا ہوں کہا میں خادم ہوں آپ سے پہلے کیسے رکھ سکتا ہوں حضور نے کہا میں اللہ سے پہلے کیسے رکھ سکتا ہوں جبرائیل آئے کہا کہ اللہ نے ان کا نام حسین رکھا نام اللہ نے رکھا ہے رسول کا بیٹا چلو امام نہ مانو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے اور نبی کسی کو رشتے داری کی بنیاد پر اہدہ نہیں دے سکتے اور وہاں رشوت نہیں چلتی والے کلے درجات میں مامل ہر ایک کا رینک قرآن نے کہا اس کے عمل کے برابر ہے ہر جنتی سے بڑا عمل ہے حسن اور حسین کو آتم جنتی ہے حسین سردار ہے نوح جنتی ہے حسین سردار ہے عبراہیم جنتی ہے حسین سردار ہے موسیٰ جنتی ہے حسین سردار ہے عیسیٰ جنتی ہے حسین سردار ہے صحابہ جنتی ہے لیکن جائیں گے حسین کی ریایہ بن کر کیونکہ سرداری حسن حسین کی حسین حسین جنت کے جوانوں کے سردار فردان دے رسول قاتل کس نے کیا لوگ کہتے ہیں شیعوں نے کیا اگر شیعہ قاتل کرتے ہیں تو حسین کے قاتلوں پر شیعہ لانت نہ بھیجتے ہیں اور ابھی بھی کسی کو شاکھو تو ہم چوک میں کہتے ہیں حسین کے قاتلوں پر لانت جاؤ مولویوں کے شکلیں دیکھو یہ نعرہ سننے کے بعد قتل حسین کی انکوائری مشکل نہیں ہے بندے میں تھوڑی سی خیرت ہونی چاہیے پیپس پارٹی کی حکومت آئیے انہوں نے بھنٹو صاحب کا کیس نکال کے رکھ دیا حالانکہ پرانا کیس ہے کہا ستتر کہا دو ہزار گیارہ کہا کرو انکوائری مسلمان میں بیپس پارٹی جتنی خیرت بھی نہیں ہے اپنے رسول کے بیٹے کے قتل کی انکوائری نہیں کرتے اگر کلمہ پر کے مسلمان ہوئے ہو تو پتہ کرو تمہارے نبی کے بیٹے کو کس نے قتل کیا کیونکہ حسین کے قتل یہودی نہیں تھے حسین کے قتل دکھا تھے مجھے حالانکہ یہ چوک سوالوں کی جگہ نہیں ہوتا ساری زندگی ہم نے یہ تفصیل سے یہ سوال یہاں جواب نہیں دیا جا سکتا یہاں جو موضوع ہے مجھے وہی پڑھنے دی سامین اکرامی قدر اللہ اہل بیت آپ کو شلامت رکھیں میں ہر شیعہ سنی مسلمان سے بڑے عدب سے بڑے احترام سے محبت سے حکمت سے موہدت ان حسنہ سے دست بستہ پوچھنا چاہتا دیکھئے ایکسیڈینٹ اور ہوتا ہے منصوبہ اور ہوتا ہے ایکسیڈینٹ ہوتا ہے جس میں اچانک ڈرائیور کو پتہ نہیں اچانک گول ہی چل گئی کسی کو لگ گئی ایکسیڈینٹ شرک پہ ایکسیڈینٹ ہو گیا ڈرائیور کی مرنے والے سے کوئی دشمنی نہیں تھی تو سزائے موت نہیں ہوتی یہ ہوتا ہے ایکسیڈینٹ اگر دس بارہ بندے بھی کٹھے ہو کر کسی کو قتل کریں تو یہ ہوتا ہے منصوبہ پھر بتا کرنا چاہیے کہ ہتھیار کس نے دیا رات کہاں رہے خرچہ کس نے دیا بعد میں لاش کہاں لے کر گئے سر کس کے پاس لے کر گئے اس کا رییکشن کیا تھا رسول کا بیٹا ایکسیڈینٹ سے قتل نہیں ہو منصوبے سے سادش کے ساتھ اسے شہید کیا گیا چلو نو لاکھ نبی ہو لشکر تو تھا یہ تو مانو کہ لشکر تھا اور اس لشکر میں یزید کی فوج کا سربراہ خود موجود تھا سی این سی چیف تھا عمر بن ساد اور ہر جنگ میں چیف نہیں جاتا سپاہی جاتے ہیں جرنیل نہیں جاتے ہیں برگیٹ جاتے ہیں میجر جاتے ہیں کرنل جاتے ہیں چیف نہیں جاتا چیف کا جانا اس بات کی گواہی ہے کہ ساری فوج آ گئی تھی اور وہ کہلواتے تھے مسلمان حسین بھی مسلمان یزید بھی مولوی کے نزدیک مسلمان تو آپ کون سے مسلمان ہیں آپ حسین والے ہیں کہ یزید والے ہیں میں آپ سے سوال نہیں کروں پوری دنیا سے سوال کروں شکرات یونان کا کیریکٹر تین ہزار سال پہلے اسے شہر سے مار دیا گیا افلاتون سکرات بکرہ ان سب کا انجام ایک جیسے ہی سارے قتل کی گئے شکرات قتل کر دیا گیا اور یونان والے اس سے بڑے متاثر تھے یہ جتنے دنیا کے اندر سوشل آبادیاں کٹھے رہنے کا سیوالائزیشن محلے بنا کے رہے انسان یہ یونانیوں نے آئیڈیا دیا تھا ہزاروں سال پہلے ورنہ انسان جنگلوں میں رہتا تھا پہاڑوں میں رہتا تھا ارد کے بکھرے ہوئے رہتے تھے کٹھے ہو کر رہنا عمرانیات یہ سوشلزم جو ہے اس کے لیے جتنی بھی لائنز دی ہیں وہ یونانیوں نے دی ڈیموکریسی چمہوریت ووٹوں سے کسی کو چنو یہ یونانیوں کا نظریہ ہے حکمت کو یونانیوں نے آسمان پہ پہنچا دی وہ تو حکیموں نے بخالت کی اور نسخے آگے نہیں بتائے حکمت گم ہو گئے کیونکہ پیر اور حکیم اکثر بخیل ہوتے ہیں وہ بھی نہیں بتاتا وہ بھی نہیں بتاتا اگر کسی کے پاس کوئی چیز آئے دوسرے کی بلے بلے نہ ہو جائے تو اب توجہ چاہتا ہوں کمرہ ساڑھے تین ہزار سال پہلے ہمارے نبی سے بھی پہلے ساڑھے تین ہزار سال قبل مسیح کی بات ہے ٹھیک ہے آج سے اٹھارہ سال پہلے یونان کی عدالت میں مقدمہ دائر ہو گیا وکیلہ جد بیٹھے بحث ہوئی عدالت نے فیصلہ لکھا ہم شکرات کے قاتل کو صدا موت دیتے ہیں انہوں نے کہا شکرات ساڑھے تین ہزار سال پہلے کی بات اب تو اس کی قبر کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں دوسرے کی میں فیصلہ کیتے ہیں کہ قاتل کو صدا موت دیتے ہیں انہوں نے کہا ہم بھی یونانی ہیں وہاں قاتل بھی یونانی تھا مقتول بھی پتہ کیسے چلے کہ ہم کس کے ساتھی ہیں ہم نے یہ فیصلہ کر کے پوری کائنات کو پیغام دیا ہے کہ ہم مقتول کے ساتھی ہیں قاتل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں